جائمائی کی نوشکار میں ہوں ہنمان مصر آپ کا اپنا جوتسی وانک شاستری اپستیت ہوں ایسٹر سیز ٹی وی پر میتھن راسی کے اکٹوبر مہینے کے راسی فل کے ساتھ میتھن راسی والو اس امید کے ساتھ کی آپ کا ستمبر کا مہینہ اچھا بیتا ہوگا اب ہم اپستیت ہیں اکٹوبر مہینے کے راسی فل کے ساتھ اس راسی فل میں ہم آپ کے اگرہ گوچر کے آدار پر یہاں بتانے والے ہیں کہ اکٹوبر کا مہینہ آپ کے لئے کیسے پریڈام دے سکتا ہے جس سے کہ آپ یہاں انمان لگا سکیں گے کہ اکٹوبر کے مہینے کو اور بہتر کیسے بنایا جائے سوابی کہے کہ اس راسی فل کے مادم سے آپ یہاں بھی جان سکیں گے کہ اس مہینے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اور یہاں جاننے کے بعد آپ اپنے جیون کو اور بہتر دشاں میں لے جانے میں کامیاب ہو سکیں گے ہم ایسی او میٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں راسی فل ایک پرکار کی اس تھول گھڑنا ہوتی ہے یعنی آپ اپنے بارے میں اور ایکیوریشی کے ساتھ جاننا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اپنی کنڈی کسی ودوان جوٹسی کو دکھانی چاہیے آپ چاہیں تو اس کے لئے مجھ سے بھی سمپر کر سکتے ہیں کنڈی دکھانے کے لئے یا پھر ہمارے ٹیم سے آپ سمپر کر سکتے ہیں یعنی آپ کی جانکاری میں کوئی ودوان جوٹسی ہے تو آپ ان سے مل کر کے بھی اپنے کنڈی دکھا سکتے ہیں اور اپنے بارے میں زیادہ ایکیوریشی کے ساتھ جان سکتے ہیں ساتھی ساتھ ہم یہاں بھی بتا دیں کہ یہاں راسی فل لگن کے آدھار پر دیکھنا زیادہ اچیت رہے گا یعنی آپ کو اپنے لگن راسی نہیں پتا ہے تو آپ ہماری بیو سائٹ ایسٹرسیز ڈاٹ کام پر جائیں وہاں پر اپنی لگن راسی چندر راسی نقشتر آدھار بلکل فری میں جان سکیں گے اتنے پر بھی اگر آپ کو کوئی کنفیوزن ہوتا ہے تو ہمارا ایک موبائل اپلیکیشن ہے ایسٹرسیز اسے آپ فون پر ڈاؤنلوڈ کریں اس اپلیکیشن کے مادین سے ہمارے پینل کے جوتی سے سمپر کریں اور اپنے بارے میں نہ کہ بل اپنی لگن راسی جان پائیں گے جان سکیں گے بلکہ یعنی آپ کے منمستسک میں کوئی پرشن ہے تو اس کا اوتر اور اس کا جوتسی سمادان بھی اپائے بھی فری میں جان سکیں گے کیونکہ ایسٹرسیز اپلیکیشن پر پہلی چہت بلکل فری ہوتی ہے آئیے آپ اس مہینے کے گرہ گوچروں کے بارے میں جان لیا جائے کہ اس مہینے کون سے گرہ کا گوچر آپ کے کس باؤ میں رہنے والا ہے اور اس سے آپ کو کیا پرنام ملنا مڑا ہے لیکن جیدی آپ کا انٹریسٹ گوچروں کو جاننے میں نہیں ہے کچھ لوگوں کا نہیں ہوتا تو آپ اس ویڈیو کو تھوڑا سا فارورڈ کر کے پوائنٹ ٹو پوائنٹ راسیفل دیکھ سکتے ہیں ویسے جیدی آپ گوچروں کو بھی سمجھ لیں گے تو راسیفل کو سمجھنا اور آسان رہے گا تو چلیئے سمجھتے ہیں اکٹوبر مہینے کی گوچروں کو مہتون راسی والوں سوری اٹھارہ اکٹوبر تک آپ کے چوتھے باؤ میں یعنی کی کنیا راسی میں رہنے والے ہیں وہیں اس کے بعد سوری آپ کے پنچم باؤ میں نیچ عوستہ میں رہیں گے سوری کے لیے یہ دونوں ہی استطیاں صحیح نہیں کہی گئی ہیں منگل گرہ کے گوچر کی بات کریں تو منگل گرہ مہینے کی سروعات کے تین دن ارثوات تین اکٹوبر تک آپ کے چوتھے باؤ میں رہیں گے اس کے بعد آپ کے پانچمیں باؤ میں چلے جائیں گے منگل کے لیے بھی یہ دونوں ہی گوچر اچھے نہیں مانے گئے پھر بھی تلنا کریں تو تین اکٹوبر کے بعد والی جو استطیق ہے وہ تھوڑی سی بہتر کہی جا سکتی ہے بدھگرہ کے گوچر کی بات کریں تو بدھگرہ مہینے کی سروعات سے لے کر انیس اکٹوبر تک آپ کے چوتھے باؤ میں رہیں گے وہیں انیس اکٹوبر کے بعد پانچمیں باؤ میں چلے جائیں گے وشیس باتیاں کی اس پورے مہینے بدھگرہ اسٹ رہیں گے اس طرح سے مپاتے ہیں کہ انیس اکٹوبر کے پہلے بدھگرہ آپ کو کافی اچھے پرنام دے سکتے ہیں تو وہیں اس کے بعد کمجور پرنام مل سکتے ہیں دیو گروہ بریشپتی کے گوچر کی بات کی جائے تو بریشپتی پچھلے مہینے کی طرح آپ کے لاب باؤ میں میس راسی میں ہی رہنے والی ہیں لیکن اس مہینے بریشپتی وکری رہیں گے ساتھی ساتھ سکر کے نقشتر میں رہیں گے تو ایسی استطیق میں بریشپتی آپ کو ایوریز سے کافیت تک اچھے پرنام دے سکتے ہیں شکرگرہ کے گوچر کی بات کریں تو شکرگرہ مہینے کی شروعات میں دو دنوں تک آپ کے دوسرے بھاو میں رہیں گے میں دو اکٹوبر کے بعد باقی کی سمیہ میں آپ کے تیسرے بھاو اور ساتھ سنگ راشی میں رہنے والے ہیں شکرگرہ کے لیے دونوں ہی استطیقیاں اچھی کہیں گے یعنی کہ شکر اس مہینے آپ کو اچھے پرنام دیتے ہوئے دیکھے جا سکcią گے شنگ را کے گوچر کی بات کی جائے تو شنگ را اس مہینے آپ کے باقیباؤ میں اپنی ہی راشی میں بقری عوосто میں رہنے والے ہیں لیکن پندرہ اٹھوبر تک شنگ راو کے نتشتر میں رہنے والے ہیں وہ اس کے بعد منگل کے نتشتر میں رہنے والے ہیں اتھا پندرہ اٹھوبر تک کا سمیہ تلنات مکروب سے بہتر تو یہ پندرہ اٹھوبر کے بعد کا جو سمیہ ہے یہ تلنات مقروب سے کم جو بڑھ سکتا ہے پھر بھی اوورال سنی سے ہم ملے جلے پرناموں کی امید کر رہے ہیں راؤگرہ اس مہینے بھی پچھلے مہینوں کی طرح آپ کے لاب بھاو میں رہنے والے ہیں تثہ کیتو کے نقشتر و اپنقشتر کے پر بھاو میں رہیں گے پھر بھی کافی حد تک انکول پرنام دینے کی دلانے کی کوشش کریں گے کیتوگرہ کی بات کی جائے تو کیتوگرہ بھی پچھلے مہینوں کی طرح اس مہینے بھی آپ کے پنچم بھاو میں یعنی کی طولہ راشی میں منگل کے نقشتر اور بودھ کے اپنقشتر میں رہنے پاتے ہیں انہی سوٹیاں تو ٹھیک نہیں ہیں لیکن بودھ کے اپنقشتر میں ہونے کے گاڑ تھوڑا سا ہی سہی ہے لیکن کچھ معاملوں میں آپ کا فیور بھی کر سکتے ہیں آئے آپ جان لیا جائے کہ ان سبی گراؤں کے گوچروں کا سہی قروب سے آپ کی راشی پر یعنی کی مثون راشی پر یا جو لگن سے دیکھ رہے ہیں تو میتھو لگن پر کیسا پرواب پڑے گا اور سب سے پہلے چرچہ ہم کرتے ہیں آپ کے کریئر کی میتھو ناسی والو کارشتر کے معاملے میں اکٹوبر کا مہینہ آپ کو ملے جوڑے پرنام دے سکتا ہے آپ کے کریئر اس تھان کا شوامی برہشپتی اس مہینے وکری ہے لیکن شکر کے نقشتر میں ہے اور شکر کی پوجیسن اس مہینے سامانے طور پر آپ کا فیور کر رہی ہے اتا یہاں سے آپ کو ایوریز لیبل کے پرنام مل جانے چاہیے لیکن سوریہ اور منگل کا گوچر کارشتر کے معاملے میں سپورٹ نہیں کر رہا ہے لہٰذا اپنے لقش کو پرابت کرنا آسان تو نہیں رہی گا کٹین محنت کے بعد ہی آپ اپنے لقش تک پہنچ سکیں گے ناوکری پیسہ لوگوں کو بھی تلنات مقروب سے زیادہ محنت اور زیادہ بھاگ دوڑ کرنی پڑ سکتی ہے کسی سہکرمی ایسا سہکرمی جو آپ کا مطر بن چکا ہے اس سے بیواد نہ ہونے پائیں اس بات کا خیال رکھنا جروری رہے گا اسی طرح بیاپار ویوشاہ سے سنبھلت ماملوں میں بھی ساودھانی پور وقت مرواح کرنے کی استطیق میں ہی انیس اکٹوبر کے پہلے تلنات مقروب سے بہتر پرنام مل سکیں گے اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکٹوبر کا مہینہ کاری چھتر کے ماملے میں آپ کو ملے جلے پرنام دینا چاہ رہا ہے آپ مینت اور لگن کے ساتھ کام کرتے ہوئے پرناموں کو اور بہتر کرنے میں سمرت ہوں گے آئیے آپ جانتے ہیں کہ اکٹوبر دو جارت ہے اس کا مہینہ میتھن راسی والے لوگوں کے آردھک ماملوں کے لیے کیسا رہنے والا ہے میتھن راسی والوں اس مہینے آپ کے دھن بھاؤ پر کسی بھی پاپ گرہ کا پروبھاؤ لمبے سمیتھ نہیں ہے یہاں ایک اچھی بات ہے مہینے کی شروعات کے دو دن تک شکر کا گوچر آپ کے دھن بھاؤ پر آپ کو اچھے پرنام دینا چاہی گا وہیں دھن بھاؤ کا کارک بریش پتی آپ کے لاب بھاؤ میں ہے یہاں ایک اچھی بات ہے لیکن وکری ہونے کے کارن تتھا آپ کے خرچ بھاؤ کے شوامی شکر کے نقشتر میں ہونے کے کارن پچھلے مہینے کی تلنا میں اس مہینے کم سپورٹ آپ کو ملے گا پھر بھی گجارے کے لائک آمدنی تو ہوتی نہیں اس طرح ہم پاتے ہیں کہ آرثک ماملوں میں جہاں مہینہ آپ کو ملے جنے پرنام دے سکتا ہے کچھ بیکار کے خرچے سامنے آئیں گے لیکن آپ سمجھداری دکھاتے ہوئے ان خرچوں سے بچ سکیں گے یادی آرثک ماملوں کو لے کر کوئی چھوٹی یاترہ کرنی پڑے تو آپ اس یاترہ پر نکل سکتے ہیں جا سکتے ہیں لیکن دور کی یاترہوں پر دھن خرچ کرنا ہو جتن نہیں رہے گا سارانسیہ کی اکٹوبر 2023 کا مہینہ میتھن راسی والے لوگوں کے آرثک ماملوں کے لیے ملے جنے پرنام دے سکتا ہے آتا اس مہینے آرثک ماملوں میں سمجھداری دکھانے کی ضرورت رہے گی آئیے آپ جان لیتے کہ اکٹوبر 2023 کا مہینہ میتھن راسی والے لوگوں کے سوارتھ کے لیے کیسا رہی نوالا ہے میتھن راسی والے لوگ سوارتھ کے درشت کونٹ سے اکٹوبر کا مہینہ آپ کو ملے جنے پرنام دے سکتا ہے سب سے پہلے ہم آپ کے راشی یا لگن سوامی بودھگرہ کی استطیق کو بیکھیں اور نیس اکٹوبر تک بودھگرہ آپ کے چطورت بھاو میں رہیں گے حالانکہ اشت ہونے کی وجہ سے تھوڑے سے کمجور تو کہے جائے گی لیکن اپنی راشی میں ہونے کی وجہ سے ساتھی ساتھ چوتھے بھاو میں ہونے کی وجہ سے کافی ہے یہ اچھی استطیق میں کہے جائیں گے ارثات سامانے طور پر بودھ مجبوط استطیق میں لیکن بہت ادھک مجبوط نہیں بلکہ سمان جنک لیول کی مجبوط استطیق میں بودھ رہنے والے ہیں ارثات کافی حد تک آپ کے سوارتھ کا سپورت بودھگرہ کرنے والے ہیں لیکن انیس اکٹوبر کے بعد بودھگرہ آپ کے پانچ میں بھاو میں چلے جائیں گے تطہ راہو کے تو کے پر بھاو میں آ جائے گی اس طرح سے انیس اکٹوبر کے بعد کا سمیں میچ میچ میں دیکھنے کو مل سکتی ہے یادی آپ کو اس طرح کی کوئی سمسیہ سینے آٹ کی سمسیہ پہلے سے ہے تو آپ کو اپیکشہ کرت ادھک جاگرک رہنے کی ضرورت رہے گی جن لوگوں کو پیت یا سینے سے سمبند کوئی پریشانی پہلے سے نہیں ہے انہیں زیادہ چندہ کڑنے کی عوشتہ نہیں ہے آئیے آپ جان لیتے ہیں کہ اکٹوبر 2003 کا مہینہ میتھون راسی والے لوگوں کی شکشہ کے لیے کیسا رہنے والا ہے میتھون راسی والوں شکشہ کے معاملے میں اٹوبر کا مہینہ آپ کے لیے کافی حد تک انکول پردام دے سکتا ہے پراتمک شکشہ کا کارک بودھ جو کی آپ کے راسی سوامی بھی ہیں یا لگنس سوامی بھی ہیں وہ 19 اٹوبر تک آپ کے چتور تباہ میں اپنی ہی راسی میں رہنے والے ہیں شکشہ کے اندرسٹکون سے بودھ کے لیے یہاں ایک بہت ہی سمبانجلک اور اچھی اسمیں کہی جائے گی عطا ودیارتی کرنے اس آبادی میں کافی اچھا کرتے ہوئے دیکھے جائے گی بشیش کر اچھ سکھا پرابت کرنے والے ودیارتیوں کو کافی اچھے پردام مل سکتے ہیں ساتھی ساتھ اپنے گھر پریوار کے ساتھ رہ کر پڑھائی کرنے والے ودیارتی بھی نیٹیو پلیس کے آس پاس رہ کر پڑھائی کرنے والے ودیارتی بھی اچھے پردام پرابت کر سکتے ہیں انیس اکٹوبر کے بعد کا سمجھ تو اللہ اکمہ پلیس سے کمجھوڑ پاہ لائے گا حالانکہ دیو گروہ گرشپتی کے درشتی بدھگراہ پر رہنے کی کارن کوئی بڑی سمسیاں نہیں آئے گی لیکن محنت سے جی چھرانے سے آپ کو بچنا ہے یعنی کہ یہ دی آپ کھڑی محنت کرتے رہیں گے تو پرنام بھی اچھے ملتے رہیں گے سارانسیا کے اکٹوبر دو جارتی اس کا مہینہ میتون راسی والے لوگوں کی شکھا کے لیے کافی حد تک اچھے پرنام دیتا ہوا پرتیت ہو رہا ہے آئیے اب جان لیتے ہیں کہ اکٹوبر دو جارتی اس کا مہینہ میتون راسی والے لوگوں کے پریم شممند اور دامپتی جیون کے لیے کیسا رہنے والا ہے میتون راسی والوں سب سے پہلے ہم آپ کے پریم شممند کی بات کریں گے تو آپ کے پنچم بھاو کا شوامی شکر اس مہینے سامانے طور پر آپ کے لیے انکول پرنام دینے کا سنکیت کر رہا ہے یعنی پنچم بھاو میں کیتو کی استثیتی ٹھیک نہیں ہے لیکن پنچمیز کی استثیتی مجبوط ہے تو اس کارڑ سے ساتھ ہی ساتھ پنچمیز شکر پر شفتمیز برہشپتی کی درشتی ہونے کے کارڑ سے بھی آپ پریم شممند کے معاملوں میں پچھلے مہینے کی تلنا میں زیادہ بہتر پرنام پرابت کر سکیں گے پریم بیوہ کی اکشہ رکھنے والے لوگوں کی رہیں آسان ہوتی ہوئی نظر آئے ساتھی ساتھ پریم بیوہ کر چکے لوگ بھی اس مہینے تلناتما پروپ سے بہتر پرنام پرابت کر سکیں گے بیوہ سے سممند معاملوں میں بھی اس مہینے انپولتا دیکھنے کو مل سکتی ہے تو وہیں بیوہیت لوگوں کا جو دامپتی جیون ہے وہاں بھی اس مہینے کافی حد تک اچھا رہنے والا ہے تین اکٹوبر سے منگل کی درشتی بھی سبتم بھاو سے ہٹ جائے گی تو ایسی استطیقی میں پرانے بیوہاد یا کچھ سمجھ سے چلی آ رہے ہیں لڑائیاں نوک جو سان تو ہوتی ہوئی دیکھی جا سکیں گے ساران سے ہے کہ اکٹوبر 23 اس کا مہینہ میتھن راسی والے لوگوں کے پریم اور دامپتی سممند معاملوں کے لیے کافی حد تک اچھے پرانام دیتا ہوا پتیت ہو رہا ہے آئیے آپ جان لیتے ہیں کہ اکٹوبر 23 اس کا مہینہ میتھن راسی والے لوگوں کے پاریوارک وگرہست معاملوں کے لیے کیسا رہنے والا ہے میتھن راسی والوں سب سے پہلے ہم آپ کے پاریوارک معاملوں کی بات کریں گے تو آپ کے دوسرے بھاو کی استطیق اس مہینے سامانے طور پر اچھی رہنے والی ہے اتھا کوئی پاریوارک سمسیاں نئے سری سے اس مہینے ارپن نہیں ہوگی ایسی سمبھاؤں رہے ہیں بلکہ اگر پچھلے دنوں کوئی سمسیاں رہی ہے تو سمجھداری دکھانے کی استطیق میں ان سمسیاں سے بھی نجاب مل سکتی ہے گھر کے صدد سے آپس میں زیادہ آتنیتہ کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں گے گھر پریوار میں کوئی مانگلی کاری بھی سمبھاویت ہے وہیں گریہست سمبندی معاملوں کی بات کریں تو اس مہینے آپ کو ملے جلے پرنام مل سکتے ہیں اس مہینے جہاں 18 اکٹوبر تک سوری چطورت باؤں میں گوچر کرتے ہوئے کچھ گریہست سمبندی پریشانیاں دینے کی کوشش کریں گے تو وہیں چطورت باؤں کا شوامی بودھ گرہ آپ کو ان ماملوں میں سپورٹ کرنا چاہے گا یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ سمسیاں آئیں لیکن آپ جلدی ہی ان گریہست اور گھرےلو سمسیاں کو دور کرنے میں سمرت ہوگے مہینے کی دوسرے پک میں جب سوریہ اور منگل کا پر باؤں آپ کی چطورت باؤں پر نہیں رہے گا اس سمیں 19 اکٹوبر سے آپ کی چطورت باؤں کا شوامی بودھ بھی پنچم باؤں میں جا کر تھوڑے سے کمزور ہو جائے گا اتہا اس عوضی میں بھی آپ کو کوئی بڑی سمسیاں نہیں ملے گی کیونکہ سمسیاں اتپن کرنے والے گرہ دور جا چکے ہوں گے لیکن خاص بات یہ کہ سمسیاں دور کرنے میں ہیں یا آپ کا سپورٹ کرنے والے گرہ بھی آپ کا سپورٹ نہیں کریں گے وہ بھی دور جا چکے ہوں گے تو اس طرح سے اس پورے مہینے آپ کو گریست سمبندی محافظوں میں ملے جوڑے پرنام ملتے ہوئے پرتیت ہو رہے ہیں کوئی بڑی سمسیاں نہیں آئے گی چھوٹی موڑی سمسیاں آ سکتی ہیں جنہیں آپ آسانی سے بھول کر سکتے ہیں آئیے اب جان لیتے ہیں کہ اکٹوبر 2020 کے مہینے میں میتھن راسی والے لوگوں کو کسی طرح کی یہ کوئی پریشانی آتی ہے کوئی سمسیاں آتی ہے تو کون سے اپائے ان کے لیے ہیں یعنی میتھن راسی والے لوگوں پہ لیے آپ پہ لیے آئیدے مند رہنے والے ہیں اپائے کی بات کریں تو اپائے کے روپ میں سوری اوڈر سے پورو اٹھ کر کے اس نان اتیادی سے نورتھو کر کے سوری بھگوان کو کمکم ملا ہوا جل چڑھانا چاہیے نیم کی جڑوں پر میتھا جل بھی چڑھانا ہے اس مہینے اور گائے کو کھارا چاہرہ بھی کھلا رہے ہیں یہ آپ کی لیے فائدے مند رہیں گے تو ہم امیت کرتے ہیں کہ اکٹوبر مہینے کے اس راسی والے کو جاننے کے بعد آپ اپنے اس مہینے کو اور بہتر دنگ سے پلان کریں گے اور اس پلانین کے انصار صحیح دنگ سے آچار بیوار کرتے ہوئے آپ بہتر پرنام پرابط کرنے ہو سفل رہیں گے بھگوٹی آپ سب پر کرپا بنائے رکھیں جائے بھائی کی موسیقی 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 موسیقی